اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوتا ہے رنکوری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پراؤڈ آف کشاب تو آج آپ اساتھ ایک بہت اچھی بات شیئر کرنی تھی کہ صحت جو ہے وہ ہزار نعمتوں سے بھی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کے دیئے ہوئے تمام جدنی بھی نعمتیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت صحت ہے اگر صحت نہ ہو تو آپ کی دولت آپ کی ارسائشیں آپ کی سٹیٹس آپ کی جاب کوئی چیز بھی آپ کو سکون نہیں دے سکتی تو میں جب میرا وزن جو ہے وہ بڑھنے لگتا ہے تو اس کے بعد میں واق کرتا ہوں سکول کے لیے پیدل جو ہے چلتا ہوں یہ کچھا رستہ ہے جس پر میں سفر کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے تقریباً دو یا ڈھائی کلومیٹر بنتا ہے جو میں صبح صبح آتا ہے کرتا ہوں تو اب مزے کی بات یہ ہے کہ اکثر جو ہے مجھے دوست وغیرہ مل جاتے ہیں رستے میں کوئی بزرگ مل جاتا ہے غاس کارنے والے مل جاتے ہیں تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ یار ترکل بائی کوئی نہیں مرسیکل کی رکھی تھی ہے مرسیکل بھی تنی چھوڑے یار اگر آپ نے صحت مند رہنا ہے تو اس کے لیے آپ کم ہز کم روزانہ 45 منٹ واق کریں 45 منٹ کی واق جو ہے آپ کو فٹ رکھے گی تو شروع شروع میں جب میری جاب ہوئی تو اس وقت میرا وزن جو تھا وہ 64 کیجی تھا اور چیئر پر بہنے کی وجہ سے اور سکول میں بائک پر گئے اور بائک پر واپس آئے تو اس وجہ سے میرا وزن جو تھا 64 کیجی پلاس ہو گیا تھا تو مجھے پریشانی لاک ہوئی کہ آپ جو ہے میرا مٹاپہ وہ دن میں دن مزید بڑھے گا تو اس لیے میں نے ایک سال جو ہے وہ واق کی اس کے بعد میرا وزن جو تھا دوبارہ وہ سکسٹی کے قریب آیا سکسٹی ون پر آیا میری صحت بھی کافی کمدور ہو گئی تھی کیونکہ میں نے واق بہت زیادہ کی تھی ایک سال پورا گرمیوں میں سردیوں میں میں پیدل چلا تو اگر آپ نے خود کو فٹ رکھنا ہے فٹنس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پیدل چلیں آپ ہیوی ایکسرسائز نہ کریں جم وغیرہ کی اگر سہولت موجود نہیں ہے تو یہ دیکھیں ہمارے علاقہ میں قدرتی ٹریک بنے ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ان قدرتی ٹریک کو استعمال کریں اور صحت سے مالا مال بھرپور زندگی انجوائے کریں مجھے بلڈ پریشر کا خدشہ تھا کیونکہ ایک دفعہ میرا بلڈ جو تھا وہ کافی بلڈ پریشر کافی آپ ہوا تھا جس کی وجہ سے میں کافی پریشان ہوا اس کے پاس میں نے یہی کی فیصلہ کیا سکتے آپ اپنی جوہنا فٹنس پر نو کمپرومائز والحمدلہ آپ میں صبح کے وقت پیدل چلتا ہوں انجوائے کرتا ہوں دہاتی ماحول ہے پرندے چاہا رہے ہوتے ہیں صبح کی تازہ ہوا پلوشن سے پاک دھویں سے پاک گنگی اور غرازت سے پاک جو فضاء میں مجسر ہے اس کو انجوائے کرتا ہوں یہ سار اور سبزہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سبزہ کو انجوائے کرتا ہوں چینہ کی فیصل وہ اب تیار ہے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ہی نرالے کام ہیں اتنی بارشیں ہوئی ہیں کہ یہ چینے کافی گروہ کر گئے ہیں میرے دوستو اگر آپ نے صحت ماند رہنا ہے تو اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت اپنے لئے نکالیں جو آپ موبائل پر بیٹھ کر پبجی گیم کھیلتے ہیں یا فری فائر کھیلتے ہیں یا کوئی بھی آپ ایکٹویٹی کرتے ہیں آپ لوگ اگر سوشل میڈیا کا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کے لئے نقصان دے ہے تو آپ ایسا کریں کہ ایک سپیسیفک ٹائم نکالیں اپنے لئے اپنی ذات کے لئے تاکہ آپ کی جو فٹنس ہے وہ برقرار رہے مٹاپہ جو ہے وہ ہزار بیماریوں کی جڑا انسان وقت سے پہلے بھوڑا ہو جاتا ہے اس لئے میں روزانہ اکسرسائز کرتا ہوں ٹیویل پر کام بھی کرتا ہوں اور بھی جتنے گھار کے کام کاج ہوتے ہیں ان میں حصہ لیتا ہوں بہت حصیت ہے ٹیچر مجھے ایک موڈل ہونا چاہیے بچوں کے لئے اگر میری اپنی ہی فٹنس کمزور ہوگی اگر میری اپنی ہی فٹنس بہت زیادہ گربار جاتی ہے میری فیزیک بہت زیادہ ہو جاتی ہے پھر میں ایک آئیڈیل ٹیچر کبھی بھی نہیں بان سکتا بچے ہمیشہ آپ سے متاثر ہوتے ہیں جو پڑھانے والا ٹیچر ہوتا ہے اسی سے متاثر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت صحت ہے ماشاءاللہ آپ اپنی صحت پر توجہ دیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکس جو ہے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تو تب تک کے لئے محمد تاہر انکوری آپ سے اجازت چاہے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی